نمازکار انڈینیوز ہریانہ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ ہے امنت کمار جلے کبھرے کے شواد کریں گے اس وقی سب سے بڑی خبر کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ دلی سے بڑی خبر میں لکھی ہے جہاں پر روحینی کوٹ پریسر میں دندارے پائرنگ ہونے کی جانکاری ہے گینگسٹر جیتندر گوگی سر میں چار لوگوں کی موقع ہوئی ہے پیشی کے لیے گینگسٹر کو لیا گیا تھا جیتندر گوگی کو اور اسی دوران کوٹ پریسر میں پینتی سے چالیس راؤنڈ تک فائرنگ ہوئی ہے وقیل کی ڈریس میں خملاور یہاں پر پہنچے تھے تلو گینگ کے بدماشوں نے کوٹ میں فائرنگ کی ہے جانکاری کے نصار پولیس کی کاربائی میں دو خملاوروں کو مار گرائے گیا جیتندر گوگی پر ہریانہ میں بھی کئی معاملے درستے اور اس وقت بڑی خبر میں لکھی ہے دلی کے روحینی کوٹ میں گینگ وار ہوئی ہے اور جو جانکاری اس وقت سامنے آ رکھی ہے یہاں پر روحینی کوٹ میں موس وانٹڈ گینگسٹر جیتندر گوگی کی گوہری مار مار کا حتیہ کر دی گئی اس کے بعد کوٹ پریسر میں شوٹ آؤٹ کیا گیا ہملاوروں کو بھی یہاں پر مار گرائے گیا ہے دلی پر اس کا دعویٰ ہے شوٹ آؤٹ میں اب تک دو لوگوں کی ہملاوروں کو مارنے کی جانکاری سامنے آئی ہے کل ملاکر کے تین لوگوں کی موف کی پشتی کی گئی ہے جبکہ دو ہملاور ہیں جیتندر گوگی پر ہملا کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے سپیشل سیل کے جوانوں نے ان دونوں ہملاوروں کو دھیر کر دیا اس وابداز سے پورا کوٹ پریسر پریسر دہل اٹھا اور جیتندر گوگی تیہار جیل میں بند تھا تصویریں دیکھئے کہ اس طریقے سے کوٹ پریسر کی تصویریں ہیں بڑی جانکاری اس وقت سامنے آ رہی ہے شکربار کو پیشی کے لیے لائے گیا تھا اور اسی دوران روہینی کوٹ کے پریسر میں بدماشوں کے بیچ شوٹ آؤٹ ہوا ہے روہینی کوٹ کے پریسر میں فائرنگ ہوئی اور اس کے بعد پورے علاقے کو سیل کیا گیا ہے زوران مجی بھگدر میں ایک مہیلہ وکیل بھی غائل ہوئی ہیں اور یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کے ٹیوی سکرین پر روہینی کوٹ کی تصویریں ہیں جہاں پر دن دھاڑے فائرنگ ہوئی ہے تین لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے گینگسٹر جیتندر گوگی جسے اتحاد سے یہاں پر پیشی کے لیلائے گیا تھا اسی دوران شوٹ آؤٹ ہوا ہے اور گوگی پر کوٹ پریسر میں اندھادو پارک کی گئی گوگی کی موت ہو گئی اس کے بعد پولیس نے حملہ ورنگ کو بھی شوٹ کیا ہے یہ تصویریں دیکھئے دو حملہ ور مار گرائے گئے ہیں تین لوگوں کے مرنے کی پشتی ہوئی ہے اس پورے شوٹ آؤٹ میں جس میں گوگی دو حملہ ورنگ کے ساتھ تین لوگوں کی موت 35 سے 40 راؤنگ تک پاری کوٹ پریسر میں پورا علاقہ دہل اٹھا ہے اس کے بعد کوٹ پریسر کو سیل کیا گیا ہے اور دلی پولیس کے مطابق دو حملہ ورنگ بکیل بن کر کے کوٹ پریسر میں پہنچوے تھے جنہوں نے گینگسٹر جیتے اندر پر گولی چلائی اور تصویریں بتا رہیں گے کس طریقے سے یہاں پر اندازن پاری ہوئی ہے سپیسل سیل کی ٹیم جیتے اندر کو کوٹ رون ملے گئی تھی اور یہاں پر کوٹ رون میں یہ گھٹنا ہوئی ہے سوالیا نشان سرکشا کو لے کر کے تین الگ الگ تصویریں میں اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں کوٹ میں فارنگ کی تصویر ہے اس کے بعد جیتے اندر گوگی دھیر ہوا حملہ ورنوں کو بھی دھیر کیا گیا اور پورے پریسر میں افراد تفری کا محول چاروں طرف سے گھرابندی کر لی گئی ہے یہاں پر سرکشا گرمیوں کو بڑھا دیا گیا ہے پورے پریسر کو سیل کیا گیا ہے لیکن کوٹ رون میں ہوئی اس وعداد کے بعد کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں روئیوی کوٹ کا یہ الگ الگ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گینگسٹر جیتے اندر گوگی سامنے چار لوگوں کی نوت خورے کی خبر میں لکھی ہے تو پہلے حملہ ور یہاں پر پہنچے تھے گینگسٹر جیتے اندر گوگی کو جیسے یہاں پر لائے گیا اس پر گولیاں چلائے گئے سپیشل سیل کی تیم جیتے اندر کو کوٹ رون میں لے کر کے گئے تھی جہاں پر یہ گھٹنا ہوئی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ دلی کے کلو گینگ نے جیتے اندر کی حتیٰ کی ہے اور اسی بیچز اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی راہل گوتم ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راہل کیا کچھ جانکاری اس پورے شٹ آؤٹ کو لے کر کے اس وقت آپ کے پاس ہیں دیکھیں تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے جیسے آپ نے خود بتایا جس میں جیتے اندر گوگی جو کی دل جی کا ایک ککھیان گینگسٹر تھا اس کی بھی موت ہو گئی ہے دلی پولیس کی طرف سے جو جانکاری ملی ہے اس سے مطابق جو دو انے لوگ ہیں وہ بھی دراصل ایک ویروضی گینگ کی ممبر تھے اور وہ وکیل کے بھیس میں آئے تھے جس کی وجہ سے ان کو کوٹ کے اندر آسانی سے انٹری مل گئی وہ سیدھا انہوں نے رک کیا کوٹ نمبر 207 کا جہاں پر جیتے اندر گوگی کی پیشی ہونی تھی اور وہاں پہنچ کر انہوں نے جب جیتے اندر گوگی کو پایا تو انہوں نے تاور توڑ گولیاں چلانے شروع کر دی بتایا جا رہا ہے کہ تیس سے چالیس راؤنڈ تک گولیاں چلائی گئی ہیں تو ظاہرہ ایک بھاری چوک ہے دلی پولیس کی اور جو پورا سورکشہ عملہ ہے اس کی کہ آخر جو ویپنز لے کر یہ اپرادی کیسے انٹر ہو گئے کیسے ان لوگوں نے جو ہے اس کو نشانہ بنایا کیونکہ جیتے اندر گوگی کو بھی خاصی سورکشہ میں رکھا گیا تھا اور کوٹ پرمیسز کے اندر پہنچ کر کوٹ روم کے اندر جا کر گولی مارنا ظاہر ہے کہ کئی نہ کئی بڑی چوک ہے میں آپ کو بتاؤں جو جانکاری مل لگے سورکروں کے مطابق اس کے مطابق جو لوگ اس حملے میں مارے گئے ہیں جو دو لوگ خفیل کے بیس میں آئے تھے وہ دراصل جیت اندر گوگی کے جو ویروڈی گینگ ہے جس کو ٹلو گینگ کے یہ میمبر تھے اور ان لوگوں نے اس پہ حملہ کیا کافی بڑا نامی ککھیات کی گینکٹر تھا ایک تسلے سال ہی اس کو گرگاؤں سے عریص کیا گیا تھا آٹھ لاکھ روپے کا انامی بجماش تھا اور تسلے سال اس نے دیل میں رہتے ہوئے ہی ایک بزنسمن سے پانچ کروڑ روپے کی پیروتی مانگی تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ گینکٹر تھا اور جیل میں رہتے ہوئے بھی یہ اپنا گینکٹر چلا پا رہا تھا بلکل راہول اس کے ساتھ اس کے ساتھ قلدی فجہ کو بھی یہاں سے گرفتار کیا گیا تھا پکڑا گیا تھا دو جار بیس میں گوگی کے ساتھ گرگرام سے اور اس کی گرفتاری اس کے بعد فجہ یہاں سے پچیس مارچ کو کسٹڈی سے فرار ہو گیا تھا جو جانکاری مل رہی ہے ظاہر ہے کہ میں نے جیسے کو آپ کو بتایا کہ یہ گینگ وار کا نتیجہ مانا جا رہا ہے کہ جو گینگ ہیں دونوں گوگی گینگ اور تلو گینگ انہیں کافی سالوں سے گینگ وار چلتی آ رہی ہے جس میں اب تک تقریبا 27 لوگ مانے جا چکے ہیں دونوں ایک دوسرے کو حملہ کرتے ہیں چاہے وہ جیل کے اندر ہوں یا پھر کوٹ کے اندر ہوں اور اسی گڑی میں آج جیتندر گوگی پر حملہ ہوا جس میں اس کی موت ہو گئی ہے میں آپ کو ایک تھوڑا سا بیکگراؤنڈ بتاؤں کہ جیتندر گوگی ہے اس کے خلاف وہ دلی کا رہنے والا ہے علیپور کا اور اس کے خلاف نہ سکت دلی کے اندر بلکہ ہریانہ راجستان و اتر پردیش ان تمام راجیوں کے اندر ماملے درشتے ایک سمیہ تھا کہ وہ دلی کا سب سے موسٹ وانٹیڈ اپرادی تھا جس کے بعد اس کو دبش دے کر سپیشل سیل کی پیس نے گرگاؤں سے ایریس کیا تھا دوزار بیس کے اندر اور ایریس ہونے سے پہلے اس نے بقائدہ ایک ویڈیو بھی شوٹ کیا تھا جس کو اس نے وائرہ کیا تھا کہ میں سرینٹر کرنے جا رہا ہوں دلی پولیس کے سامنے اور دلی پولیس میرا انکاؤنٹر کر سکتی ہے تو صاف طور پر آپ کے مانکے چلیے کہ یہ ایک ہارڈن پریمینل تھا یا پھر آدتاً ایک اپرادی تھا اور کئی دنوں سے پولیس کے حلال تو گرفت میں تھا اور ظاہر ہے اب اس بارداد کے بعد اندرشہ تاہر جا رہا ہے کہ جو گینگ بار ہے وہ اور بھی زیادہ تیز ہوگی ملکل راؤ لیکن رہنی کوٹ میں یہ بارداد جو ہوئی ہے سرکشاہ کو لے کر کے بڑے سوال جسے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں کھڑے ہو رہے ہیں اور امید اب اس بات کو لے کر کے کہ جانچ ہوگی پتہ چل پائے گا کیسے یہاں پر عملہ بر پہنچے تھے بہت بہت شکریہ ہم اس ساتھ جوڑنے کے لیے تمام جانکارے کے لیے تین الگ الگ تصویریں اس وقت آپ کی ٹیویسکین پر وکیل کی ڈریس میں آئے ہو تھے انہوں نے تین گولیاں لگاتار گوگی کو ماری ہیں اس کے ریبرٹ میں جو دلی پولیس کی سیکیورٹی دی گوگی کے فیور میں انہوں نے اس کو بقاعدہ گولیاں ماری ہیں گولیاں چلائی ہیں ان کے پر پچیس تیز گولیاں چلائی ہیں جس میں وہ دونوں اندہ سپورٹ جو کرمینل لائے تھے وکیل کی ڈریس پہن کے وہ اندہ سپورٹ ڈیتھ ہو تو آپ کو بتا دیں کہ جیتے اندر کو دو سال پہلے سپیشل سیل کیورٹ سے گروگران سے گرفتار کیا گیا تھا دلی پولیس کی سپیشل سیل کے مطابق گوگی نے اپراعت کے ذریعے اکوت سمپتی اجت کی ہے گوگی کے نیٹوارک میں پچاس سو زیادہ لوگ بتائے جا رہے ہیں اور جیتے اندر گوگی کو سال دو جار بیس میں گروگران سے گرفتار کیا گیا تھا جیسے گنزے کو کر رہے تھے اس کے ساتھ کلدیف پجا کو بھی پکڑا گیا تھا کلدیف پجا بعد میں پچیس مات کو کسٹیڈی سے فرار ہو گیا تھا اور پجا جی ٹی بھی اسپتال سے فرار ہوا جس کے بعد اس کا انکاؤنٹر کیا گیا لیکن فیلال جو جانکاری سامنے آ رہی ہے ہمارے سیوگی راہل بتا رہے تھے کہ کیسے وکیل بن کر کے عملہور یہاں پر پہنچے تھے کوٹ روم میں بڑی باردات ہوئی ہے اس کے بعد سرکشاہ کو لے کر کے بڑا سوال دوہینی کوٹ سے یہ تصویریں بتا رکھی ہیں